آپ جب آپ ایکسائیڈیڈ؟ کیوں نہ ایکسائیڈیڈ ہوں؟ کیونکہ ایک کمپنی نے اس مشین کے تھرو آپ کی عارتک ازادی، آپ کی ہیلتھ، ویلتھ، ہیپینیس بہت ہی جلدی پوری ہونے والی ہے کیونکہ اس مشین میں ہم ون پلس ون تو دہی رہے ہیں کم سے کم، کم سے کم مور دین ون لیک سے جادہ کی انکم ڈسٹریبوٹ بھی کر رہے ہیں جس سے آپ کے بزنس پوائنٹ ان انپرنشن پوائنٹ بہت ہی جادہ ہوں گے صرف بس مشین بیچنے سے آپ ڈریکٹر بن سکتے ہیں سو مشین بیچنے سے پورے سال میں چیرمن بن سکتے ہیں اور بہت کچھ وہ آپ کو مستر درہندر بتائیں گے پڑک کے ٹیکنیکالٹیز، انٹرو انکم اور بی پی انکم یہ پڑک اتنا شاندار ہے کہ اگر کوئی پڑک کو اپنے گھر میں لگا لیں اس کی پینشن لگ جائے گی کیونکہ صرف پانی بیچ کے الکلین وارٹر کو سیل کرنے سے ہی وہ آدمی اپنی ہیلس اور ویلس کر پائے پڑتا ہے تو نہ زیادہ ٹائم لیتے ہوئے میں ابھی آپ کے سامنے اور مشین کیوا کائپو الکلین مشین کو لانچ کرنے جا رہا ہوں موسیقы یہ کو بکو چیلچ کے ایک یہ کچھ پانے کی ہے آشا آشا ہے تیرے دن میں کیوا کردے گی پورا ان سپنوں کو کچھ دن میں موسیقا کچھ پانے کی ہے آشا ہمارا سب کو دیتی ہے یقین سپنوں کو پورا کرنے کی امید سپنوں کو پورا کرنے کی امید کی بس سب کو دیتی ہے یقین سپنوں کو پورا کرنے ہیلت دنی سوٹس آپ پا سکتے ہو thank you تو دوستو جیسی کہ آپ سب ہی نے دیکھا ہے کہ آج ہمارا جو alkaline purifier کی ورٹائپ انجسٹری کی طرف سے ہمارے MD ڈاکٹر کرنگول جی نے آپ سب کے سامنے اس کو آج یہاں پہ inaugurate کیا ہے تو دیفنیٹلی دوستو ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے آج یہاں پہ launch ہو چکی ہے اور اب ہم اس پرڈک کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ سب ہی سے request ہے ساتھ میں رکھ لیجئے گا کیونکہ detail بہت اچھی اچھی آپ کے سامنے آنے والی ہیں تو کہ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ machine آپ کا بہت بڑا جو کام ہے وہ کر سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں بینہ کسی دیری سے کہ یہ جو machine ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے چلے آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو تو اب ہم یہاں میں بات کرنے جا رہے ہیں کیوہ وارٹر آئان آئن آئزر کی کیوہ وارٹر آئان آئدر کی ہم سبھی پیتے ہیں لیکن پانی کیسا پیتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے تو آج بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے یہاں یہ کیا چیز ہے اور ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور کس کس کو استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں آج ہم جانتے جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ایلکلائن کی ہم تھوڑا سا دیٹیل میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم اس کے کچھ جو کوائنٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں جیسے کی پیٹنڈ ریوارس آٹو کلیننگ ٹیکنالوجی یعنی کی اپنے اب یہ کلین کرنے کا کام کرتا ہے صرف یہ ایک مشین ہے جو ایچ ٹو جنریٹر کی اوپر بیرس ایک سو پچاس سے نیچے نیچے ہونا چاہیے یعنی کی ہمیں اس میں آرو کا جو پانی ہے وہ استعمال کرنا ہے اس چیز کا دھیان ڈکنا ہے ٹیپ وارٹر کا استعمال اس میں نہیں کرنا ہے اللہ نہیں ہے صرف سمپل سی چیز ہے آرو ہر کسی کا گھر میں لگا ہوا ہے آرو کا پانی اس میں استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کا جو ٹی ڈی ایس کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہم ایک سو پچاس سے نیچے نیچے اس کو کر لیتے ہوتے ہیں جو پی ایچ رینج ہے وہ اس میں بہت ہائی رہتی ہے تاکہ آپ ہام کھون کیمیکل سے بچ سکیں اور سب کو اپنی فیملی کو بھی اس سے بچا سکیں میچنگ جو انٹرنیشنل سٹینڈرٹی اپ آرڈنگ ہمیشہ اس کے اندر رہتا ہے تو چیز بٹائیے جتنے بھی سیلی بریٹیز ہیں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں تو وہ سبھی کیا کرتے ہیں کہ وہ سبھی ڈالکلائن وارٹر کا استعمال کرتے ہیں آئین آئیز وارٹر کا وہ استعمال کرتے ہیں کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم بھی ایسے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں آپ نے بھی ان کو بارے میں سنا ہوگا کہ جو چھے سو روپے کی بوتل پیتے ہیں چھے سو روپے کا جو پانی کا بوتل ہوتا ہے وہ اس کو پیتے ہیں وہ ایک ایلکلائن وارٹر ہوتا ہے تو ایلکلائن وارٹر میں ایسے کیا چیز ہے کہ اس کا پرائز اتنا ہائی رہتا ہے جو لوگ ہیں وہ اس کو اتنے مہنگے دعوؤ کے اوپر کھریتے ہیں آئیے اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو ہم بات کریں گے یہاں پہ کیوہ آئینز وارٹر کی کہ یہاں کے اگر ہم پی اچ کی بات کریں یعنی کہ پی اچ اس کو تھوڑا سا چیک کرنے کوشش کریں گے اس کا جو سکیل ہے وہ بھی ہم چیک کریں گے ڈیو سالے کے 14 تک کا پی اچھ ہوتا ہے ساتھ کے اوپر کا جو پی اچھ ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے اور ساتھ کے نیچے جو پی اچھ ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے یہ سمپل سے چیز ہے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کیوہ آئینز وارٹر کی یعنی کہ اگر 9.5 سے اوپر کا پی اچھا رہا ہے اس کے اوپر جا رہا پی اچھ تو وہ پانی پینے لائک نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جو کلیننگ ڈسنپیکٹنگ پاور جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے آپ جیسے کٹنگ بورد ہو گیا نائیس ڈیشیز جو بھی بطن وغیرہ ہیں یہ ان کے لیے آپ اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیٹیبلز کو سٹرلائز کرنے کے لیے جو سبجیاں ان میں بہت سارے کیمک کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کو پکھانے کے لیے تو ایسے میں آپ یہاں پہ جو کیوہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں آئیے آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ بات کرتے ہیں water for beauty ڈیوٹی کی ہیلڈی وارٹر کی یہاں پہ بات کرتے ہیں یعنی کہ پی ایچ جو ویلیو ہے اگر ساڑھے 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 نو کے بیچ میں ہے تو دوکتوں یہ سب سے اچھا پانی ہوتا ہے پینے کے لیے آپ نے اسی چیز کا یہاں پہ چیک رکھنا ہے کیا آپ اچھا پانی پی پا رہے ہیں کیا آپ الکلین وارٹر ہے اس کا سیون کر پا رہے ہیں اس کی جو رینج ہے ساڑھے ساڑھے نو کے بیچ بیچ میں اس کا جو رینج ہے وہ یہاں پہ موجود رہتا ہے آپ اسے چاہے جو چاول ہیں وہ پکا سکتے ہیں کافی تی گرین ٹی ان میں سے کسی بھی چیز آپ یہاں پہ آسانی سے استعمال کرتے ہیں تو آئیے آگے چلتے ہیں تو آگے یہاں پہ بات کرتے ہیں water for beauty کی اگر آپ ساڑھ کے نیچے والا جو پی اچھ کا پانی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ پانک پینے کے لائک نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ acidic ہوتا ہے weak acidic water use for beauty یعنی کہ آپ اس کو beauty کے purpose سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نہاتے ہیں شعر لیتے ہیں یا آپ چہرے کے دھوتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں آپ یہاں پہ جو سیون کے نیچے والا جو پانی ہے اس کو آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں آگے جلتے ہیں water for security یعنی کہ clean water pH 7.5 کا جو water وہ suitable for drinking ہے جیسے کہ پانی 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 جو ورانٹی ہے وہ موجود ہے اور بس آپ نے ایک چیز کا ذیان رکھنا ہے کہ جو وارٹر آپ استعمال کر رہے ہیں پانی جو استعمال کر رہے ہیں ایک سو پچاس تیڈی ایس کا پانی جو ہے وہ آپ کو جو اس کی سیٹنگ جو ہے اتنی رکھنی پڑے گی اب آگے جلتے ہیں نیڈ وار آئیڈائز ایلکلائن وارٹر یعنی کہ اس کی ضرورت کیوں ہے بیسیکل اگر ہم یہاں پہ پیکش منور وارٹر کی بات کریں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت جو ایسیڈک ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے مل جائے گا یعنی کہ آپ کی باڈی کے جو پی ایچ ویلیو جو اس کے اکارڈنگ جو آپ کو چاہیے وہ شاید اس میں نہ مل پائے اور جو ہمیں باہر سے مل رہا ہے جو مل سیپیلٹی سے جو ہمیں پانی مل رہا ہے وہ سلائٹلی ایسیڈک رہتا ہے آروں کا جو پانی ہوتا ہے جسے کہ ہم بیسیکلی پریزراب نہیں کر پاتے ہیں تو وہ پروپرلی طریقے سے نیوٹرلائز نہیں کر پاتا ہے باڈی کی ایسی ڈیوٹی کو اور اس کے اگر ہمیں اگر بات کریں یہاں پہ تو بہت سارے ایسے ایسے ایفیکٹرز رہتے ہیں جیسے کہ اگر انجوری ہو رہی ہے پری میچور ڈلیوری ہے اوکسیزن کی شورٹیج ہے اور بہت سارے اگر انفیکشن بغیرہ رہتی ہیں تو اس میں کیوہ آئینائز وارٹر بہت میجر رول پلے کرتا ہے اس طریقے کی بیماریوں سے آپ کو بچانے کا کام سکتا ہے اور اگر ہم اس پانی کی بات کریں تو یہ بیسیکلی ایک نیو اپروچ ہے ڈائیڈ اینڈ نیوٹریشن کے اکارڈنگ یہ ایک نیو اپروچ ہے اور دیکھر چاہتے ہیں سلم ٹائیڈ باڈی وائٹیلیٹی اور مینٹل کلیارٹی اور اپنی ویلنس کو انپروب کرنا چاہتے ہیں ننکیوہ آئینائز وارٹر آپ کے لئے بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے ایسیڈ بیٹ کو جو ہے جو کلسٹرول ہو گیا گال پلیٹر ہو گیا سٹونز ہو گیا ایسے ایک پروبلم ہے تو اس میں یہ بہت میجر رول پلے کرتا ہے اور جو بھی ایسی چیزیں ہیں ان کو باڈی تے ایکسپلی کرنے کا کام کرتا ہے اب آگے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ ڈاکٹر آٹو ہائنریچ وار بگ ہے یہ جو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ریل کاؤز آف کینسر کا انہیس سو تیس میں انہوں نے ایک ڈسکوری کیا تھا اور ان کو اس میں نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا ٹائکالوجی میں انہیس سو اکتیس میں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سیمپل سی چیز ہے کہ اگر کینسر بہت سارے ایسے کینسر کی ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کی ایسی ڈاکسیز ہو گیا یا ہائٹاکسیا ہو گیا جس میں کی لائک آف اکسیزن ہوتا ہے تو اس میں سیمپل سی چیز بٹائی گئی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ایلکلین وارٹر کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ایک اچھے پانی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ جو کینسرس ٹیشو ہوتے ہیں جو کینسر بناتے ہیں ہماری باڈی میں وہ ایسیڈک ہوتے ہیں وہ ایسیڈک ہوتے ہیں اور اگر باڈی میں ایسیڈک رہے گا ایسیڈ رہے گا تو دیفنیٹلی کینسر بننے کے چانسیز ہمیشہ بنے رہیں گے تو اگر ہم باڈی میں جو کینسر کی اگر پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہمیں نہ آئے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ہمیشہ ایلکلین وارٹر کا استعمال کرنا چاہیے جو کی آج کی ریٹ میں جتنے بھی سیلیبیٹیز ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بلکہ اب تو جو نورمل پرسن ہے وہ بھی کرنا شروع کر چکے ہیں اسی لیے کیوا آپ سب کے لیے کیوا آئینائز وارٹر کے روپ میں ایک شاندار مشین آپ کے سامنے لے کے آیا ہے تو دوستو آگے بات کرتے ہیں یہ جو پی ایک سکیل ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا جو پی ایک ہے ایک سے لے کے فورٹین تک کا جو پی ایک ہے وہ رہتا ہے سکیل کے اندر سیون جو پی ایک ہوتا ہے یہ نیوٹرل ہوتا ہے سیون کے اوپر یعنی کی ایٹھ نائن ٹین اگر چلیں گے یہ جو پانی کی سیٹنگ ہے وہ ہم یہاں سے کیوا آئینائز وارٹر سے لے سکتے ہیں اور اگر سائیڈ میں آپ جو چاند دیکھیں گے کہ ہیون باڈی میں کتنا پانی رہتا ہے یعنی کی جو برین ہے اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ وارٹر ہے بلڈ ایٹی سری پرسنٹ وارٹر رہتا ہے ہارٹ میں سیونٹی نائن پرسنٹ ہڈیوں میں بائیس پرسنٹ مصولز میں سیونٹی فائی پرسنٹ لیور میں ایٹی فائی پرسنٹ اور کجنیز میں ایٹی سری پرسنٹ یعنی کی اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری باڈی میں جو پانی ہے وہ کتنی زیادہ ماترہ میں موجود ہے اور وہ پانی کیسا موجود ہونا چاہیے اس کی سیٹنگ اب ہم کر سکتے ہیں یہاں پر اب آگے چلتے ہیں یہاں پر کیونکہ اگر آپ یہاں پر بلڈ گلوکوز اور ایٹی بی ایوان سی جو لیول ہے ڈیابیٹیز ملجز میں اگر آپ اس کی بیماری سے اپنے آپ کو نیزار دلوانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آگے چل کے آپ کو وہ بیماری نہ آئے تو definitely this is one of the best solution پیریفرال سرکولیشن ان ڈیابیٹک گینگرین اس کا بہت شاندہ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یوریک ایسیڈ لیول ان گاؤ definitely آئین آز واتر اس میں بہت شاندہ روڈ پلے کرتا ہے اس کے علاوہ اگر لیور کے سماندی کو اس سمسچہ ہے hepatic disease cirrhosis and liver hepatitis ان میں کیوہ water ionizer is the best one and gastro udinal ulcer جو ہو گیا جو اگر ہم بات کریں کہ جو ہمارے پیٹ میں جو ulcers بغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں یہاں پہ کیوہ water ionizer بہت شاندہ اور major روڈ پلے کرتا ہے کلوسٹرول بغیرہ ہے ہائپر تینشن ہے انجائنا ہے myocardial infarction ہے definitely اگر ہارٹ کے سمندھی آپ problem سے بچنا چاہتے ہیں then کیوہ water ionizer is the best one hypersensitive disorders ہو گیا atopic dermatitis ہو گیا اسمہ ہو گیا urticarial ہو گیا تو اس میں آپ کیوہ water ionizer کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ جتنی بھی پرکار کی بیماریاں ہیں ان سے آگے ہمارے سامنے یہاں پہ ایک figure آ رہی ہے یعنی ہمیں اپنے weight کے حساب سے کتنا پانی پینا چاہیے یہ simple سا چارٹ ہے اگر آپ کا weight 82 kg ہے تو آپ کو 2.7 liter پانی ہے 2.3 liter کے بیچ پانی جو ہے وہ آپ کو پینا چاہیے weight کے چارٹ ہے آپ چاہیے اس کا screenshot بھی لے سکتے ہیں لیکھ آپ چاہیے تو PPT ہے وہ بھی آپ اس کے بارے میں مل جائے گی تو definitely اس چارٹ کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں अब آگے جوتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیوہ water analyzer کا MRP جو ہے وہ کتنا ہے تو ladies and gentlemen دل تھام کے بیٹھ جائیے کیوہ water ionizer کا MRP ہے that is 3 lakh rupees یعنی کہ 3 لاکھ روپے کا یہ کیوہ water ionizer ہے کیوہ اندوسریز نے آج launch کیا ہے ابھی کچھ لوگ سوچیں گے اتنا مہنگا پروڈک ارے ابھی پوری بات سن لیجئے اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ کیا چیز ہے 3 لاکھ روپے کا MRP ہے لیکن اس کے اوپار buy one get one free ہے جی ہاں دوکھ تو جیسے کی کیوہ ہمیشہ سے کرتا ہے ہر ایک پروڈک کے اوپر buy one get one free آپ کو مل رہا ہے اسی طریقے سے کیوہ water اوپر یعنی کہ 3 لاکھ روپے کی جو مشین ہے اس کے اوپر بھی آپ buy one get one یعنی کہ 3 لاکھ روپے میں دو water ionizer مشین جو ہیں وہ آپ پہ مل رہی ہیں دو دو پہلا دماغ کا تو یہاں پہ ہر ہے buy one get one یعنی کہ لگ بگ 10 لاکھ روپے کا ایک مشین جو ہے آپ چاہیے تو retail بھی بہت یعنی کہ 2 لاکھ 70 ہزار روپے اس کا ڈی پی رہے گا 30 ہزار مارجن بہے گا 3 لاکھ روپے MRP ہے اور دو لاکھ 70 ہزار ہے یعنی کہ 30 ہزار مارجن ہے وہ موجود ہمیشہ رہے گا یعنی کہ 30 ہزار کا فائدہ یہاں پہ ملنے والا ہے مارجن کے بارے مارجن ہے ساڑھے 4 پرسنٹ رہنے والا ہے سوپر سٹاک is ریفرل مارجن 0.5 پرسنٹ ہم سبھی جانتے ہیں ایریا سٹاک ریفرل مارجن 1 پرسنٹ رہتا ہے اور اس کا جو بی بی ہے that is 70 تھاؤزن یعنی کہ 70 ہزار بی پی آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے کی و آ آ رہی ہے یعنی کہ اگر آپ کی و آ آ آ لی تے ہیں می دیور فرین تو 70 ہزار بی پی آپ کے اکاونٹ میں کر دیے جائیں گے اور یہاں پہ چیز اور آ رہی ہے IP یعنی کہ انٹرو پوائنٹ یہ انٹرو کا رہتا ہے اب ایک انٹرو پوائنٹ جو ہے وہ ایک روپے کا ہے اس کو دھیان سے سمجھیں گے اور اس کے لئے صرف آپ ایک چیز کرنی پڑے گی آپ چار سو بی پی کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو اچی کرنا چاہتے ہیں سمپل سی چیز ہے 3 لاکھ روپے اس کا MRP ہے 2 لاکھ 70 ہزار پہ اس کا BP ہے اور 70 ہزار اس کے اوپر بی پی مل رہے ہیں اور 30 ہزار ہمیں یہاں پہ انٹرو پوائنٹ مل سمپل سی تریقے سمجھ کوشش کرتے ہیں جیسے ہم کیو میں بھی جانتے ہیں جو انٹرو ڈیو سر انٹرو کے روپ میرے اکاؤنٹ میں کی ہوا انڈسٹریز کے دوارہ ڈال بھی جائے گی ایک مشین کو سیل کیا 30 ازار کا انکم میرے کو آگیا ملکل چیز سیمپل سی چیز ہے ایک مشین کے اوپر 30 ازار چیز کو دھیان سے سنی لیا کیونکہ آگے چل کے یہاں وہ سیل کرنا پڑے گا ایک مہینے کے اندر اندر یعنی کہ ایک مہینے میں اگر آپ نے ایک پروڈکٹ کو سیل کر دیا buy one get one جو تین لاکھ کا جو بیلنگ ہے وہ اگر آپ کچھ نہیں ملے گا جیسے ہی آپ دوسرے پروڈکٹ کو سیل کریں دوسرا پروڈکٹ بھی آپ سیل کر دیں کسی دوسری آئیڈ کے اوپر نہیں چلے گا جیسے ہی آپ دوسری آئیڈ کے اوپر دوسرا پروڈکٹ بھی اگر آپ سیل کر دیں گے تو آپ کو 60 کر دیا ہے مشین تو آپ کو وہاں پہ 60 ہزار کا جو انکم ہے کیش کی روپ میں وہ آپ کے آجائے گا دوسری چیز مان لیجئے اگر آپ 10 لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں 10 میں سے 8 لوگ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کو 2 40 ہزار روپے کا جو انکم ہے وہ ڈیریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا دوسری چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ مان لو کہ میں اس مہینے میں ایک ہی اگر سیل کیا ہے تو آپ کو وہ انکم نہیں ملے گا کم سے کم دو سیل کرنا بہت امپورٹن ہے اگر آپ اس بونس کو اگر آپ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو دوستو بہت شاندار طریقے سے آج کا جو پروڈک ہے وہ آپ سب کے سامنے launch کیا گیا ہے تو اب ہم یہاں پہ کچھ دیر میں اس پروڈک کا جو دیمو ہے وہ کرنے والے ہیں تو ایک منٹ کے اندر اندر ہم یہاں پہ واپس آئیں گے اور یہاں پہ جو دیمو ہے اس کو بھی کر کے دیکھیں گے تو جلدی ملتے ہے ایک منٹ کے اندر اندر اگر آپ پروڈک دیمو دینا دیکھنا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیے اور اپنی ٹیم کو بھی آپ ساتھ میں یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں تو اب ہی آپ سے ملتے ہیں جس ایک منٹ کے اندر اندر کیوا کردے گی پورا ان سپنوں کو کچھ دل میں کیوا سب کو دیتی ہے یہ یکی سپنوں کو پورا کرنے کی امید گیوہ سب کو دیتی ہے یہ یقین سپنوں کو پورا کرنے کی امید گیوہ 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 سنگ سب کو لے کے چلے سب ایک ہی راہ چلے غم اپنے پیچھے چھوڑ کے کیوہ کا ساتھ چنے سنگ سب کو لے کے چلے سب ایک ہی راہ چلے غم اپنے پیچھے چھوڑ کے کیوہ کا ساتھ چنے کیوہ ہے دیش کی شان کیوہ سب کی پہچان کیوہ کے ساتھ مل کے بر لو چین اڑان کیوا ہے دیش کی شان کیوا سب کی پہچان کیوا کے ساتھ مل کے بھر لو اونچی اڑان ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلا ہے سب کو کچھ بن کے کچھ کر کے بڑا دکھانا ہے جد کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلا ہے سب کو کچھ بن کے کچھ کر کے بڑا دکھانا ہے جد کو ہمت کو نہ تو ہار کیوا کا تھام لے ہاتھ ہمت کو نہ تو ہار کیوا کا تھام لے ہاتھ کیوا سب کو دیتی ہے یہ یقین سپنوں کو پورا کرنے کی امید کیوا سب کو دیتی ہے یہ یقین سپنوں کو پورا کرنے کی امید ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں تو بہت ہی شاندار ہم یہاں پہ مل رہا ہے ان تین جگہوں سے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اس مشین کو آن کریں گے تو ہمیں یہاں پہ ڈیمو کر کے دیکھیں گے کہ اگر ہم یہاں پہ 7.5 ph کا پانی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے 8.5 کا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اور 9.5 کا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اور جو ایسے ڈک وارٹر لے رہے ہیں جو اس سے پانی باہر نکلے گا جو ایسے ڈک رہے گا تو اس سے کیا ہوگا یعنی کہ آپ کو یہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں یہ ڈیمو آپ لوگوں کو کیسے دکھا سکتے ہیں آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ 7.5 ph کا جو پانی ہے وہ یہاں پہ لوں گا یہاں پہ میں یہاں پہ بٹن پہ کلک کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو مشین کے اندر دیکھ جائے گا 7.5 یہاں پہ 7.5 کا جو پانی ہے وہ اب ہمیں یہاں پہ ملنے جا رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں 10 to 15 seconds کا جو ویٹ ہے وہ ہمیں یہاں پہ کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم ڈیسٹ پہ پانی ہم نے لینا ہے تو آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ جو پانی ہے وہ یہاں سے ہمیں ملے گا دیکھیں یہاں پہ جو پانی ہے وہ آپ کو دکھائی دیا رہا ہے تو یہاں پہ جو پانی ہے وہ ہمیں 7.5 ph کا جو پانی ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گا تو یہ تھوڑا سا پانی ہے یہ ہم نے یہاں پہ 7.5 ph کا لیا ہے اگر ہم تھوڑا سا اور clean کر کے دیکھیں ہے ڈیریکٹلی یہاں پہ جو 8.5 ph ہے اس کا جو بٹن ہے وہ یہاں ڈیریکٹلی کر دیں گے جب آپ یہاں پہ 8.5 ph کا بٹن کلک کریں گے تو 9.5 ph کا جو پانی ہے گو لیں گے تو کی 10 to 15 seconds یہاں پہ ہو چکے 9.5 ph کی اوپر تو مشین کے جو سکرین ہے اس کے اوپر آپ کو 9.5 ph جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے جائے گا اور ہے ہیں nab 9.5 ph اگر ہم چاہے تو تھوڑا سا اور ویٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو پانی ہے پائپ سے جو پانی ہے وہ یہاں سے نکل جائے ہاں ہاں یہ ہمارے پاس تین طریقے کے جو پانی ہے وہ ہو چکے ہیں this is 7.5 ph this is 8.5 ph and this is 9.5 ph हमारे पास यहां पर एक ph indicator है जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो पानी का जो ph level है वह किस तरीके से मेंटेन हो रहा है यह आप चाहिए तो जब डेमो करेंगे तो आपके पास यह मौझदूद होना चाहिए तो यहां पर हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पानी है वह कितना जादा एलकलाइन जो है वह यहां पर हो चुका है तो हम जब यहां पर इसके अंदर डालेंगे डॉप डालेंगे प्री डॉप्स अब यहां पर देखिए कि डिफरंड जो है है वह आपको साथ दिखाई दीगा कि यह हमारा 7.5 पानी है तो आप इसका जो कलर है वह देख रहे हैं जितना ग्रीन होगा उतना ज्यादा आप आप एसेडी की तरफ चलते चले जाएंगे यहां पर आप कलर में डिफरेंस देख रहे हैं और अगर हम यहां पर जो है इस पॉइंट को अगर हम चेक करें यह जो पानी है नाइन पॉइंट पॉइंट पाइच का दोनों का जो डिफरेंस है और दोस्तों यहां पर जो इसका आउट्रेट है यहां पर जो पानी है वह बिल्कुल एसेडिक जा रहा है आप चाहें तो उसको भी यहां पर चेक कर सकते हैं एसेडिक पानी को कि इस वान तो दोस्तों जी जो आउट्लेट है यह वाला जो पानी है यह यहां पर बिल्कुल एसेडिक वॉर्टर है और अब पानी है यहां पर पानी हमने आउट्लेट से लिया है जो पानी इस मशीन से बाहर की तरफ जा रहा है यहां पर हमने इस पानी को लिया है यानि कि यह पानी है यह एसेडिक है अब अगर हम यहां पर इस पिएच इंडिगेटर से अगर हम इसको यहां पर चेक करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने दिखाई देगा यह देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके में चेंजी देखेंगे कि जो कलर है वो कितना ज्यादा उससे डिफ्रेंट आरा है हमने चाहें एक दोप इस में ज्यादा डाला है तो इस पिएच इंडिकेटर से आपको यहां से पता चल जाएगा और हमने यहां प دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک ایسا ہے جو آپ کسی کو بھی آسانی سے دکھا سکتے ہیں دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ جو ماشین ہے کیوہ آئینائز وارٹر اس کے بارے میں آپ کو جو ہم نے بتایا ہے وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے پتہ چل چکا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی جاؤڈ رہتا ہے تو ڈیفیڈیٹلی جو اس کے اوپر اور جو ویڈیو ہے وہ بھی ہم بنائیں گے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ویڈیو اس کے اوپر بنائیں گے ڈیمو کا ویڈیو اس کے اوپر ہم بنائیں گے اور اگر آپ کا کوئی بھی قویری رہتا ہے تو ڈیفیڈیٹلی وہ آپ ہماری CSP team کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں آپ چاہے تو کمنٹ باکس میں بھی لکھ کے بتا سکتے ہیں اور بہت ساری جانکاری جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی پی پی ٹیز آپ کو مل جائیں گی اور بہت ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو دوستو آشا کرتا ہوں پروڈکٹ آپ کو شاندار لگا ہوگا پرائز آپ کو شاندار لگا ہوگا اور بزنس بھی اس کے اوپر آپ شاندار کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دوستو اور بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے ملیں گے تو تک تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ thank you thank you so much موسیقی